السلام علیکم ورحمت اللہ ہا بھائی آپ کی ریکورڈنگ ہم نے سنی دونوں دیکھیں بھائی ایسا ہے کہ آپ کو ساعت کوئی غلط تہیمی ہو گئی ہے ہم لوگ اللہ کو اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے ہم کو قرآن بتاتا ہے جس طریقے سے ہم کو حدیث بتاتی ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طریقے سے صحابیوں کا عقیدہ صحابیوں کا منحج تھا اس طریقے سے ہم لوگ اللہ کو سمجھتے ہیں بھائی ہم لوگ اپنے دماغ سے تفصیل نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی آپ نے جو یہ الجام دیا ہے کہ ہم لوگ مکان میں رسول اللہ کو فکس کرتے ہیں میرے بھائی یہ آپ کی بہت بڑی غلط تہیمی ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ چھے دن میں جمین اور آسمان کو پیدا کیا عرش پہ جلوہ فروز ہوا آپ اس کا معنی آپ کیا بتاؤ گے ٹھیک ہے جب اللہ تعالی کا عرش تین چار آیتیں بتا رہی ہیں اور اللہ کا پاور جب ہر جنگہ موجود ہے میرے بھائی تو ہندو آج کیا سمجھتا ہے کہ ہندو بولتا ہے کڑکڑ میں بھگوان ہے جرے جرے میں بھگوان ہے یہی عقیدہ اکثر کر لوگوں کا ہے اکثر کر لوگوں کو کیوں ان کے عالموں نے یا بتایا نہیں یا قرآن ان کو پڑھایا نہیں سمجھ گئے بھائی ہاں مسئلہ یہ ہے اب جب آپ خود فیصلہ کریں گے اس کا کہ آپ نے کہا ہے کہ مکان میں ہم لوگ فکس کرتے ہیں میرے بھائی یہ غلط تہیمی ہے اللہ عرش پہ ہے جس طریقے سے اس کا سمجھ گئے جس طریقے سے اللہ کے لائق ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر اللہ کو ہر جنگہ حاجر ناجر اگر مانا جائے تو یہ عقیدہ ہندووں کا ہے ہندو کیا بولتا ہے ہر جنگہ بھگوان ہر جنگہ جرے جرے میں ہیں چھتیس کڑور دیوتاؤں میں مانتے ہیں اور آج کا اپنے آپ کو مسلمان بولنے والا بھی اگر یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنگہ حاجر ناجر نوج باللہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا گلام ہے جرہ آپ یہ جواب دیجئے ٹھیک ہے انسانوں کا گلام تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ انسانوں کا گلام ہے کہ انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے پاس موجود ہے اللہ کا پاور کے بارے میں بتائے گی ہے بھائی اللہ تعالیٰ کو ان میں کیا فرماتا ہے کہ دو لوگ بات کرتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے چار لوگ بات کرتے ہیں پانچوں اللہ ہوتا ہے اب اللہ کیا ہوتا ہے موجود نہیں اللہ تعالیٰ کا پاور ہوتا ہے شیرک سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں یہ کیا ہے پاور ہے کالی رات کالا پہاڑ کالی چھوٹی جو چلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آہڑ بھی سنتا ہے اس کا رسک بھی پہنچاتا ہے میرے بھائی کیا اللہ تعالیٰ چھوٹی کے پاس حاجر ہے حاجر ناجر ہے نہیں میرے بھائی یہ اللہ کا پاور کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آپ نے جو مکان کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے سمہ ستوہ علالعرش چھے دن میں جمین و آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے اور پھر عرش پہ جلوہ فروز ہوا یہ قرآن بتا رہا ہے ہم لوگ نہیں بتا رہے قرآن بتا رہا ہے میرے بھائی تو بات سمجھ گئے اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوری عجاب میں کہ جب قیامت کے دن پوری جمین کوٹ کوٹ کے بربر کر دی جائے گی پھر اللہ کے نور سے جمین چمک اٹھے گی اس وقت عامال کے دفتر کھول دیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کو آٹھ فرستے آٹھ فرستے اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کا عرش کہائے گا جمین پہ آئے گا سمجھ گئے میرے بھائی تو آپ اگر اس بات پہ مانتے ہو تو آپ کئی آیتوں کا انکار کر رہے ہو کئی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے یہاں پہ سمجھ گئے بھائی یہاں پہ مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ موجود ہے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش آنے کی ضرورت کیا ہے پھر بھائی جب اللہ تعالیٰ موجود ہی ہر جنگہ اللہ کا پاور ہر جنگہ موجود ہے میرے بھائی اللہ کو انسان کے ساتھ مت ملاؤ انسان اللہ عرش پہ ہے اللہ کا پاور اتنا موجود اتنا تیج ہے جو انسان کے دل میں حرکت چلتی ہے جو انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ سوچ کے اوپر بھی جانتا ہے بے شک انسان کے اندر سوچ کیا گزرتی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بھائی تو کیا آپ اس سے کیا ثابت کرو کہ انسان ایک ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ موجود ہے کڑوروں کے آبادی اس دنیا کے اندر ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کے پاس موجود ہے اللہ کا پاور موجود ہے میرے بھائی کالی رات کالا پہاڑ کالی چھوٹی جو چلتی ہے اس کی آہڑ بھی اللہ تعالیٰ سمتہ اس کو بھی پہنچاتا ہے تو کیا اس کا مضادہ اللہ تعالی چھوٹک پتھ موجود ہے نہیں میرے بھائی یہاں پہ قرآن کی آئے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے سمجھ گئے آپ اس چیز کا وضاحت کریں سلام علیکم اچھا جناب آپ نے اللہ تعالی کی ذات کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالی کی ذات کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا یہ ہندووں کا عقیدہ ہے گروپ کے تمام لوگوں اس بات کو کوٹ کر لو کہ ایک غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے نے کہا کہ اللہ تعالی کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا یہ ہندووں کا عقیدہ ہے اب میں یہی عقیدہ غیر مقلد اہل حدیثوں کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ تو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ بھی مقائے گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں نے کبھی کہا کہ ہم اللہ تعالی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں نہیں کہا نا جب ہم نے کہا ہی نہیں ہم نے خود کہہ دیا کہ اللہ مکان سے پاک ہے جب اللہ مکان سے پاک ہے تو جگہ سے پاک ہے تو پھر ہم اللہ کو ہر جگہ مانتی نہیں بات ختم ہو گئی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جناب نے عرش کے بارے میں کہا کہ فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور پھر پکڑا کے لائیں گے اب ظاہر سے بات ہے پکڑا کس کو جا سکتا ہے جو جگہ ہوگا جو مکان ہوگا اسی کو پکڑا جائے گا نا تو پتا چلا کہ عرش مکان ہے آپ نے خود دلیل دے دیا اور اللہ مکان سے پاک ہے یا تو آپ اللہ کو مکان میں مانیے اگر آپ اللہ کو مکان پر مانتے ہیں تو عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے کیونکہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا نہ عرش نہ فرش نہ چاند نہ سورج نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ کچھ نہیں تھا اب گروپ کے تمام سنی مسلمان انہوں آپ تمامی حضرات کی توجہ چاہوں گا اور ساتھ میں اس گروپ پر شامل تمام غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں کی بھی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر آپ تمامی حضرات نے دیکھ لیا کہ آپ کی طرف سے جو بندہ بات کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے انہوں نے ایک آوڈیو ڈالی جس پہ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ ہندو آنا عقیدہ ہے اب میں فتاوہ سنائیہ جلد اول کا اسکین یہاں پر لگا چکا ہوں آپ تمامی حضرات یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اس کا بہت ہی معتبر عالم مولوی سناؤلہ امرت سری کیا لکھتا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صیفت ہے اب لو ایک طرف یہ وہابی جی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانے یہ ہندوانہ عقیدہ ہے دوسری طرف انہی کا وہابی مولوی سناؤلہ امرت سری کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ خدا کی صیفت ہے تو اب آپ بتائیے کہ اس جناب یعنی جس سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی آوڈیو ڈالی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا یہ ہندوانہ عقیدہ ہے تو پتا چل گیا کہ وہابیوں کا عقیدہ ہندوانہ ہے سنیوں کا عقیدہ ہندوانہ نہیں ہے کیونکہ سنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ہر جگہ مانتا ہی نہیں ہے اللہ کا کرم ہے آج میں نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا انہوں نے کہا ہندوانہ عقیدہ ہے اور انہی کی کتاب میں اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا لکھا ہے تو پتا چل گیا کہ وہابیوں کا عقیدہ ہندوانہ ہے سنیوں کا عقیدہ اسلامانہ ہے سبحان اللہ